انڈین آئیڈل کا سیزن 14 اس سامنے ریالٹی شوز میں سب سے آگے چل رہا ہے لوگوں کی اور سے اسے مل رہا ہے خوب پیار اس سیزن میں کئی سٹرانگ کنٹسٹنز نے پارٹسپیٹ کیا ہے جن کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور سبھی سٹرانگ کنٹسٹنز لے رہے ہیں موٹی فیس کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سیزن میں کس کنٹسٹن کو مل رہی ہے کتنی سیلری اگر نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انڈین آئیڈل سیزن 14 کے کنٹسٹنز کی سیلری کے بارے میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ انڈین آئیڈل کے ڈائی ہارڈ فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں شو کی سب سے سٹرانگ کنٹسٹنٹ مینو کا پاؤ دل کی سیلری کے بارے میں اس سال کی سب سے سٹرانگ کنٹسٹنٹ ہے مینو کا اور اسی وجہ سے انہیں شو میں سب سے زیادہ فیز بھی دی جا رہی ہے اور ان کی ہر پرفارمنس دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہی بنے گی اس سال سیزن 14 کی وینر مینو کا کی زیادہ تر پرفارمنس کو بیسٹ پرفارمنس بھی کہا جاتا ہے اور ججز کئی بار ان کی پرفارمنس پر ہو جاتے ہیں بھاوک قبروں کے انصار مینو کا کو انڈین آئیڈل میں پر ویک 15 لاک دیے جا رہے ہیں نمبر ٹو اوبم اوبم کی سریلی آواز کے تو ہیں سبھی دیوانیں اور انہیں لوگ ٹاپ 3 میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اوبم ہی 14 کی ٹروفی ڈیزارف کرتے ہیں اوبم ہے شو میں پر ویک 5 لاک روپے چارج کر رہے ہیں نمبر ٹری آدیا مشرا آدیا بھی شو کی سٹرانگ کنٹسٹنٹس میں سے ایک ہیں اور ان کی بھی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے اور انہیں شو میں پر ویک 8 لاک فیز دی جا رہی ہے نمبر ٹو دپن مہرا کالکتہ سے آئے دپن کو ججز ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی پرفارمنس کو سراہتے ہیں دپن کو شو میں پر ویک 4 لاک فیز دی جا رہی ہے لیکن وہیں دپن کو لے کر سبھی ججز کا یہ ماننا ہے کہ انہیں اپنی سنگنگ پر اور محنت کرنی پڑے گی نمبر ٹائی پیوش بوار راجستان سے بلونگ کرنے والے پیوش کو ایک لاک پر ویک دیا جا رہا ہے یہ شو کے ویک کنٹسنس میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے انہیں کم سیلری دی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جلد ہی اس منج کو چھوڑ کر چلے جائیں نمبر سیکس مسکان سری واسطہ مسکان اپنی سریلی آواز سے ہمیشہ ججز اور آڈینس کا دل جیت لیتی ہیں اسی لیے ان کی کئی پرفارمنس کو سپر ہٹ بھی کہا جاتا ہے مسکان شو میں پر ویک 6 لاکھ چارش کر رہی ہیں نمبر سیون اتکرش ونکڑے ناکپور سے آئے اتکرش کو اس وقت سب سے کم وورٹس مل رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں اس شو کی جرنی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اتکرش کو شو میں پر ویک 3 لاکھ دیے جا رہے ہیں نمبر ایٹ سبدیب داس سبدیب کی آواز کو کئی لوگ اریجید کی آواز سے بھی کمپیر کرتے ہیں اور یہ بھی شو کے سٹرونگ کنٹسنس میں سے ایک ہیں اور یہ کئی ریالیٹی شوز میں بھی پارٹسپیٹ کر چکے ہیں اسی وجہ سے ان کی بہت بڑی فین پولوئنگ بھی ہے انہیں شو میں پر ویک 8 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور کئی لوگ سبدیب کو بھی ٹاپ 3 میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نمبر نائن انجنا انجنا پہرے بھی ایک ریالیٹی شوز جیت چکی ہے اسی لیے یہ ایک پروفیشنل سنگر ہے جس کی وجہ سے انہیں شو میں 12 لاکھ فیز دیے جا رہی ہے نمبر ٹین ویب آف گپتا انہیں شو میں پر ویک 6 لاکھ کی فیز دی جا رہی ہے نمبر 11 سریندر سریندر بھی شو کے ویک کنٹسٹنس میں سے ایک ہیں جس کی وجہ سے انہیں کم سیلری دی جا رہی ہے قبروں کے نصار سریندر کو پر ویک 2 لاکھ سیلری دی جا رہی ہے دوستو یہ تھی انڈین آئیڈل سیزن 14 کے کنٹسٹنس کی سیلری ان میں سے کون سا کنٹسٹنس آپ کا فیورٹ ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سیزن کا وینر کون بنے گا اور اپنے فیورٹ کنٹسٹن کے سپورٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں